دوستو آپ سب نے یقینا جل پریوں یا میرمیٹس کی کہانیاں ضرور سنی ہوں گی یا انٹرنیٹ پر مجود اس سے متعلق بہت سی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جس میں ایک لڑکی نمہ مچھلی جس کے آدھے جسم کا اوپرے حصہ لڑکی جیسا اور باقی نچلا حصہ مچھلی کے جیسا ہوتا ہے یعنی یہ آدھا انسان اور آدھی مچھلی ہوتی ہے اور یہ کہ یہ انتہائی خوبصورت ہوتی ہیں اس بارے میں بے تہاشا کہانیاں اور قصے مشہور ہیں جبکہ اس موضوع پر نہ صرف بہت سی موویز بن چکی ہیں بلکہ کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں مثال کے طور پر جل پری کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سمندر کی تہہ میں مجود خزانے انسان کے قدموں میں لاکر رکھ دیتی ہیں جبکہ کچھ لوگ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ سمندر کی گرائیوں میں مجود ایک دوبا ہوا شہر جسے ایٹلانٹس بھی کہا جاتا ہے یہاں یہ جل پریوں آج بھی وجود رکھتی ہیں اور اکثر سمندر سے باہر نکل کر کناروں پر مجود ہوتی ہیں دوستو ان سب باتوں سے یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہو بڑھتا ہوگا کہ کیا واقعی جل پری نامی یہ مخلوق وجود رکھتی ہے اور اگر ہاں تو ان کی دنیا کہاں مجود ہے اور یہ کب زمین پر باہر آتی ہیں اور کیوں دوستو در حقیقت ایسی کسی مخلوق کا صرف کسے اور کہانیوں سے زیادہ کوئی وجود نہیں ہے جبکہ اس موضوع پر بے تہاشا یوٹیوب ویڈیوز کا موجود ہونا جو کہ سب کی سب جالی ہیں اور موویز میں جل پری کو دکھانا محض صرف اسی بنا پر ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں لہٰذا اس فرضی کسی اور کہانی کو اتنا زیادہ پھلا دیا گیا ہے کہ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ آخر سچائی ہے کیا کیا یہ حقیقی مخلوق ہے یا محض تصوراتی جل پری نامی اس فرضی کدار کو جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے اس کی شروعات آخر کہاں سے ہوئی اس بارے میں حدوی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا مگر کولمبس نے اپنے مشہور سفر نامے میں ایسی مخلوق دیکھے جانے کا ذکر کیا تھا جسے لوگوں نے یہ کہہ کر من گھڑت قرار دے دیا کہ کولمبس نے محض علاقہی کہانیوں سے متاثر ہو کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس فرضی کدار کو متعارف کروایا ہے اور دوستو درحقیقت ایسا ہی تھا جبکہ دوسری طرف مصر میں پرانے پتھروں پر اس قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے ملے ہیں جس پر اس جل پر ہی نوہ مچھلی کو کندہ کیا گیا ہے جو کہ سب کے سب نکلی تھے اور کسی انسان نے محض تصوراتی طور پر بنائے تھے کیونکہ درحقیقت اکل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی اور نہ ہی آج تک کوئی اس کا موتبر حوالہ اور حقیقت پر مبنی ثبوت مندر عام پر آ سکا ہے بہت زیادہ جدید ہے اور سمندر کی تہہ میں بھی دیکھنے کے قابل ہے تو کیوں اب تک ایسی کسی مخلوق کا کھوج نہیں لگایا جا سکا اور نہ ہی کبھی حقیقی کیمروں میں انہیں محفوظ کیا جا سکا ہے اس کے علاوہ اس موضوع پر کتابیں لکھنے والے اس بات کی بھی کوئی دلیل دینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ مخلوق اگر اوپری عصے سے انسانی ہے تو بینہ اکسیجن کے سمندر کی تہہ میں کیسے زندہ رہے پاتی ہے کیونکہ مخلیوں کو اکسیجن کے لیے گلپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ سمندر کی تہہ میں بھی سانس لے سکتی ہیں جبکہ جلپریوں کا جو نقشہ کھینچا جاتا ہے ان کے مطابق ان کے گلپڑے موجود نہیں ہوتے جو ان کو سمندر کی تہہ میں سانس لینے کے قابل بنائیں اس کے علاوہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے دنیا میں ہر چیز کا ایک جوڑا پیدا کیا ہے جبکہ جلپری یا میرمیٹ کے کیس میں ایسا نہیں ہے کیونکہ جلپری کے کیس میں صرف مادہ جلپری کو دیکھنے کی ہی واقعات موجود ہیں اور کسی نرز جلپری کو دیکھنے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے سوالات ایسے ہیں جو اس کردار کو فرضی ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں دوستو انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور سمجھ بوجتا کی ہے تاکہ وہ ہر ایک واقعہ کے رنما ہونے پر تحقیق کرے اور اس کی سجائی جاننے کی کوشش کرے مگر چند کم اکل اور سادہ لوگ لوگ ان کسے کہانیوں کو پڑھ کر ان سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ بینا تحقیق کے انہیں آگے پھلانا شروع کر دیتے ہیں آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیجئے گا اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا کیا رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی